السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ سب حیریت سے ہوں گے ودو کی جماعت میں خوش آمدید آج ہمارا جونوان ہے وہ ہے میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ بھی لوگوں کے کام آئیں ان کی مدد کریں اور وہ آپ کو شاباشی دیں اور آپ سے خوش ہوں ایک سبق ایسا ہی ہے جو ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں آئیے سبق پڑھنے سے پہلے ایک سرگرمی کرتے ہیں وہ ہے کیو فوکس یعنی مرکز توجہ کی سرگرمی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا کرنے ہوتے ہیں سوالات تیار کرنے ہوتے ہیں آپ کے استاد کوئی بھی بیان دیتے ہیں آپ کو اس کو خور سے پڑھنا ہوتا ہے اور سوالات تیار کرنا ہوتا ہے اور آپ اس طرح کلاس میں پہلے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سوالات تیار کرنا ہے آئیے جانتے ہیں کہ سوالات بنانے کے قوانین کیا ہیں جی سوالات بنانے کے لیے دیئے گئے بیان کو پڑھیں یعنی آپ کے استاد آپ کو جو بھی بیان دیں گے آپ اس کو خور سے پڑھیں گے سمجھیں گے اس کے معینے جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس پر سوالات تیار کرسکیں اب دیئے گئے بیان کو سوالات میں تبدیل کیجئے اب آپ نے بیان ہور سے پڑھ لیا سمجھ لیا اس کے معینے جان لیے تو یقیناً آپ آسانی سے سوالات تیار کرسکیں گے آپ اس پر سوالات تیار کر گیا ہے ہر سوال کو اسی طرح لکھیں جس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں جب آپ نے بیان کیا تو یقیناً آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آ رہے ہوں گے آپ اس کو اسی طرح تحریر کرتے چاہئے آپ کے ذہن میں بیان کو دیکھ کر جتنے سوالات بن رہے ہیں وہ تحریر کر سکتے ہیں یعنی آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی سوالات بن رہے ہیں وہ تحریر کریں یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کے سوالات کی تعداد پانچ سے زیادہ ہو یا پانچ کے اندر ہے کیونکہ اس سے پتا چلے گے آپ کی ذہنی صلحیت کتنی ہیں آپ کی سوچ کیسی ہے اس سے ہی اندازہ ہوگا آپ کسی بھی سوال کو اپنی بحث یا گفتگو میں شامل کر سکتے ہیں یعنی جماعت میں جب آپ کے سوالات کو پڑھا جائے گا تو آپ کے سوالات میں کچھ ایسے سوالات ضرور ہوں گے جو آپ جماعت میں گفتگو میں شامل کر جائیں گے اب جب آپ سب سے پہلے آپ بیان پڑھئے کہ بیان کیا ہے جی ہاں مرکز توجہ کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یقینا یہ جمعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ لوگ وہی جہاں میں جہاں کہتے ہیں دنیا کو کہ دنیا میں لوگ وہی اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اپنے لئے تو سب ہی کام کر لیتے ہیں اپنے لئے ہر صبح سے شام تک مصروف رہتے ہیں لیکن اصل مقصد زندگی کا اصل مقصد اصل کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں دوسروں کے لئے وقت نکالیں دوسروں کی مدد کریں اور وہی لوگ دنیا میں سب سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہی لوگ سب سے اچھے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے کام آتے ہیں اب یقینا آپ نے بیان کو سمجھ لیا ہوگا پڑھ لیا ہوگا اب جلی سے سوالات تیار کرنا شروع کر دیجئے جی ہاں یقینا آپ پوراں لکھنا بھی شروع ہو گئے ہوں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد اپنے سوالات جماعت کے گروپ میں بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کی کاوش کو تمام طلبہ آپ کے سازہ دیکھ سکیں اور اپنے گفتگو میں ان سوالات کو شامل کر سکیں جی ہاں جب آپ سوالات بھیجیں گے تو یقینا آپ آپ چاہیں گے کہ آپ کے اس سا transitioned آپ کے جو دوست ہیں وہ جماعت میں آپ کے سوالات کو شامل کریں اور اس پر گفتگو کریں تو آپ اس کے لئے اس کی تصویر جو ہے جماعت کے گروپ میں بھیج دیجئے تاکہ آپ کس سوالات کو آپ کے دوست اور آپ کے اسازہ پڑھ سکیں اور اپنی بحث میں شامل کر سکیں اب آپ جلی سے سوالات تیار کیجئے اور جماعت کے گروپ میں بھیج دیجئے شکرید موسیقی